ہیلو گائز اس کے آگے ہم نے آپ کو دکھا ہے فیس کاری آج ہم بنایں گے اس الگ ٹائپ سے فیس فرائی اب دیکھیں اس ٹائپ سے فیس فرائی بنا کے کھا کے دیکھیں اس فیس فرائی کا جو فیس نہیں بھی کھاتے ہیں وہ لوگ یہ کھانے کے بعد بار بار کھائیں گے بنا کے اب دیکھ رہے ہیں ایک بال لیا ہے اس میں ہم ایک مسالہ پیسٹ کیا ہوئے اس مسالے میں ہم نے پیاج ادرک لسن سب ایک ساتھ میں پیسٹ کیا ہوئے اس کے بعد ہم لے رہے ہیں دو ٹیبل سپون کھٹی دہی جو ہم نے گھر پہ بنایا تھا گھر کی بنائی ہوئی دہی دیا ہے اس کے بعد ہم نے ٹیماتر فیوری دیا ہے دو ٹیبل سپون اس کو بھی ہم اس میں ڈال دے رہے ہیں اس کے بعد ہم لیں گے ڈرائے مسالہ جو جو ہم نے دے رہے ہیں وہ اب دھیان سے دیکھئے یہ مسالے ہیں آپ کے سپائے لے لیا ہے ہم نے نمک نمک کے بعد ہم ایک ٹیوی سپون جیرے لے لیا ہے اس کے بعد ہم لیں گے کاسمری لال میرچ اس کے بعد ہم لیا ہے ٹارمک پاورڈر سب ایک ساتھ ہم جو بول میں مسالے دیو ہیں اس کے ساتھ اس کے بعد ہم دے رہے ہیں کٹی ہوئی ہڑی دھنیا سب کو ہم ایک ساتھ مکسٹ کر لیں گے اب دیکھ رہے ہیں اتنا سارا مسالہ جو فیس پرائے میں جائے گا سب کو ہم ایک ساتھ مکسٹ کر رہے ہیں جب دیکھ رہے ہیں کہ جب مکسٹ ہو جاتا ہے اس کو باری باری سے ہم گھرا گھرا کے الگ ٹیپ سے مکسٹ کر لیں گے دیکھ رہے ہیں آپ سب مکسٹ ہو گیا فائن پسٹ بن چکا ہے اب دیکھیں اس فیس کو کرنا کیا ہے جب اس فیس گھوٹا فیس رہتا ہے اس میں تو مسالہ نہیں جائے گا بھٹ اس کو تھوڑا تھوڑا کٹ لگا لینا ہے باڈی پہ آپ کو ہیڈ سے لے کے ٹیل تک اس کو لگا دینا ہے جو اندر میں گیپ ہوا ہے پیٹ کے اندر ہم کو اس کو مسالہ بھرنا ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹیپ سے ہم مسالہ بھرے ہیں اسی ٹیپ سے آپ کو بھی مسالہ بھر لینا ہے جب پیٹ میں پھول مسالہ چل جائے گا جب جو مسالہ بچی ہوئی ہے جس باڈی پہ ہم کٹ لگایا تھا اس باڈی پہ اچھی طریقے سے ہم مسالہ لگا لیں گے اس ٹیپ سے لگایا جس ٹیپ سے ہم لگا رہے ہیں دیکھئے پورا بوڈی پہ اچھی طریقے سے مسالہ لگانا ہے آپ کو جو سر پر کٹا ہوا ہے جگہ اس پہ بھی ہم اچھی طریقے سے مسالہ ڈال دیں گے پھینس کو جو الگ کیوں ہے سر سے وہ پھینس کے جگہ میں ہے گیپے یار اس میں بھی ہم کو مسالہ ڈالنا ہے کیونکہ جب ہم سر کو کھائیں گے تو جب مسالہ نہیں رہے گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا دیکھئے سارے مسالے ہم اچھی طریقے سے اس میں دے چکے ہیں اب دیکھ رہے ہیں پورا فیس میں مسالہ لگا دیا ہے جو بچی مسالہ تھا اس کو بھی ہم نے ویسٹ نہیں کر کے اس میں ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد دیکھ رہے ہیں ہم دیکھیں گے گیس پہ ایک فرائی پین لیں گے فرائی پین لے کے اور دوستو ہم دیکھ رہے ہیں مسالے میں جب نمک کم ہو گیا ہے اس لئے ہم دوبارہ سے تھوڑا نمک اس کے اوپر ڈال رہے ہیں ایک گیس کے اوپر ایک پین لیا ہے پین میں ہم ماسٹر آئل دیں گے ماسٹر آئل تھوڑا زیادہ ہی دینا ہے کیونکہ فیس کو ہم کو فرائی کرنا ہے اس کا کاری نہیں بنانا ہے اس لئے جب گرم ہو گئے ہم ترکھے کے لئے تھوڑا کاری پتہ اس تیل میں ڈال دیا ہے بس ڈالنے کے بعد جب اس کا فلیور آ جائے گا کاری پتہ کے اس کے اندر ہم جو فیس رکھ ہوئے اس فیس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد دیکھیں کس طرح سے ببل آرہا کہ بہت زیادہ ہی گرم ہو گیا ہے آئل اس کو تھوڑا فلیم کو کم کر کے ہم قریب پانس منٹ ڈھک رکھیں گے اس کے بعد جو گرم کر رہا ہے سائٹ میں آئل سب ہے اس آئل کو ہم اوپر میں کرچی کے ہیلپ سے اس کو اوپر میں ہم دے رہے ہیں جس طریقے سے اس طریقے سے آپ بھی دیجئے گا کیونکہ اوپر کا مسالہ جو ہے اس مسالے کو پکانے کے لئے اگر جدی ہم نہیں دیتے ہیں تو اچھے سے مسالہ نہیں پک پائے گا کیونکہ اس کے اندر تیل نہیں جائے گا اس طرح سے دیکھیں تھوڑا سا ہم ڈھک رکھیں گے قریب پانس سے سات منٹ اب دیکھ رہے ہیں جو فیس کس طریقے سے پک چکا ہے پک چکا ہے دیکھ رہے ہیں اس کے سائیڈ ایک سائیڈ ہم نے اس کو پلڑ دیا دیکھ اس طریقے سے ہم کو فیس کو پکانا ہے پرنچی اینڈ کرسپی اب جو دیکھ رہے ہیں فیس کو پھر سے ہم کو پانس منٹ ڈھک رکھنا ہے دوسرے سائیڈ پکانا ہے جو مسالہ دیئے ہوئی تو وہ مسالے نہیں پکنے سے اچھی نہیں لگیں گے اچھی طرح سے فیس ہمارا بن چکا ہے اس کو ہم کھانے کے لئے سرب کریں گے بھر گارنس کے لئے ہم نے دیا ہے تھوڑا لچھا پیاج اب دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہم پیاز دے رہے ہیں اس طریقے سے پیاز لگائیں گے فیس کے اوپر آر گارنس کے لئے ہم دے رہے ہیں ہری دھنیاں کٹی ہوئی تھوڑا رکھتا الگ سے اس کو ہم فیس کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ فیس کے اوپر ہم اب ٹیماٹر کچپ دے رہے ہیں کیونکہ ہم کو ٹیماٹر دے کے بہت ہی ٹیسٹ فول لگتا ہے ٹیسٹ فول لگتا ہے